ساتھ ہی وعد آپ آج ہم پڑھیں گے اپنی زبان کلاس سیون ساتھ ہی جماعت کے لئے اور ہمارا سبق نمبر ہے تین پھولو کی سے سب سے پہلے الفاظ مانی ہیں تو یہ بہت اچھے رہتے ہیں یاد کر لیں آپ نے ایک بار پڑھ لیں یا ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھیں تاجر بیوپاری غرض وجہ سبب کام حکمارہ حکم کرنے والا بزرگ اللہ کا نیک بندہ پوڑا شانس چھپرکٹ پلنگ سجی ہوئی چار پائی درگاہ کسی بزرگ کا مزار بھادو ہندی مہینے کا نام ہندی سال کا چھٹا مہینے پتی ڈالنا چندہ جمع کرنا فابلے دید دیکھنے کے لائے حویلیاں بڑے مکان کھندر ٹوٹی ڈیرہ دالنا کسی جگہ ٹھیرنا میوہ پھل من متنجن متنجن گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جانے والا میٹھا پلاو متنجن جو ہوتا ہے گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جاتا ہے مرف مزفر زافران سے تیار کے جانے والا جردہ اس کے بعد ہے مشالیں چراغ تاشیں باجے کا نام آسمہ سر پہ اٹھانا بہت شور مچانا سک پہ پانی پلانے والے فانوس چراغ دان مراج چراغ شمع بارہ دری بارہ دروازے والا مہد دیوار گیری دیوار سے لٹکے ہوئے چراغ یا شمع تو یہ تھا بچے اس کے الفاظ مانی اب چلیے سبق ایک الفاظ اور ہے ایک لفظ اور ہے اس کو بہت رہا ہے جلوس بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کا اکھٹا کسی مقام تک جائے پھولوں کی سیر یہ سبق ہے خلاصہ اس کا کہ ہمارے ملک ہندوستان ایک بہت ایک بڑا ملک ہے یہاں مختلف مذہب مذہبوں اور دھرموں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے مذہبی تیوار ہیں جس کو لوگ خوش و خروج سے مناتے ہیں لیکن کچھ تیوار ایسے ہیں جس کو سبھی مذہب کے لوگ منجور کرنا اس میں سے پھولو والی کی سیر سب سے اہمہ دلی کا مشہور میلہ ہے اس میلے یا تیوار کی ابتدہ تقریباً دھائی سو سال پہلے بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان کی حکومت میں دخل دینے لگے تھے ایک دن مغل شہزادے مرزا جہانگین نے ایک انگریز پر گولی چلا اس وقت ریٹائرڈ انگریز افسر تھے جو بادشاہ کے درباری کاموں میں داخل دے سکتا تھا اس سے سزا کے طور پر شہزادے کو اللہ آباد میں قید کر دیا بیچارہ شہزادہ کچھ بھی نہ کر سکتا یہ زمانہ انیسوی صدی کے شروع کا تھا جب مرزا جہانگین قید سے رہا ہو کر دلی آئے تو ان کے والد نے بڑی دھوم دام سے مہرولی میں مشہور گزو پاجہ بختیار کاکی کے مزار پر پھولو کی چادر چھوڑا خوشی کے اس موقع پر مہرولی میں ایک میلہ سا لگ گیا ہے بادشاہ کا یہ میلہ بہت پسان آیا تب ہی سے ہر سال بادوں کے شروع میں مہرولی کی درگا میں میلہ لگنے لگا اس زمانے میں سارا شہر تیاریوں میں لگ جاتا تھا لوگ نینے کپڑے سلواتے پیسے کھٹے کرتے امیر مہرولی جانے کے لیے بیل گاڑی گوڑے اور رت وغیرہ افتعمال کرتے غریب لوگ اپنا سامان گھٹری میں باندھ کر پیدر ہی رہا تھے راستے میں طرح طرح کی دکانیں لگتی تھیں لوگ کھانے پینے ہستے گاتے مہرولی کی طرف چلے جاتے تھے بادشاہ سہزادے اور سہزادے کئی دن تک مہرولی میں لیتے اس مہلے میں صرف مرد ہی جاتے تھے عورتے شہر میں ہی لیتے تھے اس کے آگے ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں عوام نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھوڑ دی دیلی برباد ہو گئی مغلو کی بادشاہت ختم ہو گئی یہ مہلہ بھی بند ہو گئی آزادی کے بعد ہر دل عزیز وزیر آزم پنڈی جوال نہن نیروں نے ہندو مسلم بھائیچارے کی اس خوبصورت تیوار کو دوبارہ شروع کر رہا آج کل یہ مہلہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے حکومت ہند نے ہندو مسلم بھائیچارے کے پروخ دینے کے لیے اس تیوار کو زندہ رکھا ہے آج بھی ہندو مسلم سی قصہ بڑی تعداد میں اس مہلے میں شریک کر رہا ہے اب اس کے سوال جواب ہیں کہ ہندوستان کا مذہبی تیوار کو ہندوستان کے مذہبی تیوار دیوالی عید گروہ پروہ اور کرسمس پھولو والوں کی سیر کی کیا خاصیت ہے سوال نمبر دو پھولو والوں کی سیر کی خاصیت یہ غیر مذہبی تیوار ہے اسی لیے ہندو مسلم سیکھ عیسائی وڑی تعداد میں اس مہلے میں شامل انگریز ہندوستان میں کیوں آئے انگریز ہندوستان میں تجارت کے غرصہ ہے چوتھے سوال ہے پرانے زمانے میں کون کون سی سوالی استعمال ہو چکی پرانے زمانے میں رد بیر گاری گھوڑے اور پال کیا استعمال ہوتی تھی میلے کا استعمال میں بادشاہ کیا کرتے تھے میلے کے میلے کے اعتمام میں میلے کی سیر کا اعلان کرتے سارا شہر تیاریوں میں لگ جاتا تھا بادشاہ شہزادے اور شہزادے کئی دن تک مہرولی میں رہتے تھے بادشاہ باجے والوں پھولو والوں کو اگلے سوال ہے جو لوگ مایا کا مندر اور پادر وقتیار کا گی درگا کا کیا جو مایا کا مندر پادر وقتیار کا گی درگا مہرولی میں واقع درگا مہرولی دلی میں واقع آخری مغل بادشاہ کا نام کیا آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شہزادے آزادی کے بعد پھولو والے کی سیر کس میں شروع ہے؟ آزادی کے بعد پھولوال ہندوستان کے پہلے وزیراعظم پندی جوال لان لہرنے شروع ہے اب اس کے بعد نوہ سوال ہے پھولوالے کی سیر کے میلے ہمارے لئے کیوں ہیں؟ پھولوالے کی یہ میلہ ہمارے لئے اس لئے ہمیں کیونکہ ہمیں مغل دور کی آت تازل آتا ہے اور یہ ہندوستان کی جنگا جمنا تذیب کی علامت اور ہندو مسلم بھائی چار کا سبق دیتا ہے اب یہ خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھری تو وہی یہ خالی جگہ تھی اس میں صحیح صحیح لفظ بھرے ہوئے آپ جہاں سے اس میں دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ جملوں میں استعمال کرو خوش و خورم تمہیں آپ کو پہلے بھی سکھایا تھا کہ جیسے خوش و خورم اس جملے میں آنا چاہیے سبھی لوگ خوش و خورم ہیں یا سبھی لوگ عید پہ یا دیوالی پہ خوش و خورم ہیں اسی طرح سب کے جملے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بنے ہوئے ہیں یہ رہا ہے باقی اب واحد سے جمع اور جمع سے واحد یا واحد ہے تو اس کے جمع یعنی سنگولر سے پلورل اور پلورل سے سنگولر علاقہ علاقے گاڑی گاڑیاں پالکی پالکیاں حویلی حویلیاں ٹھیک ہے گڑھائی گڑھائیاں مذہب مذہب انگریز و انگریز پنک و پنک متعزاد یعنی اپوزٹ الفہ بادشاہ فقیر رونک بے رونک قید آزاد پسند ناپسند برباد آباد اب اس کے بعد ہے عملی کام پھولو علاقی سیر اپنے لفظوں میں لکھو اور اس کے جواب میں خلاصہ لکھو کسی میلے کا آنکھو دیکھا ہال اپنے لفظوں میں لکھتا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ آنکھو دیکھا ہال اور یہ سب چیزیں دکھا رہا ہوں تو آپ نے ہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دلی میں ہر سال کہاں سے آن تک آپ لکھو دیکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو میں کوئی کمی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وجہ ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں دوستوں میں تاکہ ہم اسی طریقے سے اس لفظائی کے ساتھ آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز بناتے ہوں شکریہ